کیا آئے ہو کیون آئے ہو آئے ہوướم بھائی اسلام athlete امید بھائی ڈانڈا سافر کیا آئیی کیہریت نے ہوا فائง دورس ہے کینیڈا محتفی پچھلے دو سال سے مصاف حیسی بھیٹ ہے بھی ہمارائی گروم پر GitHub دیکھے میں پس ل آپ پچھو jump پس لنکھ و 3 Reg expressions اور یہ دوب دیکھیں سورج دیکھیں اور سورج بلکل اور جانشر کا چہرہ دیکھیں سورج کے بعد یہی بتانے والا تھا آپ لوگوں کو کہ گلوگل وارمنگ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور بہت کڑکدار دوب ہے اور سورج بلکل سر پہ کڑا ہوا ہے اور بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے دن میں تو رات میں بھی اتنی خاص ویدر نہیں ہوتی اور رات کو بھی الکی پل کی آوائیں چلتی ہیں تو یہ سب جو ہے گلوگل وارمنگ کی وجہ سے ہے مگر ٹائم جیسے کہ آپ نے دیکھا سات بچ کے پانچ منٹ ہو رہت ہے یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے جانشیر نے کہا کہ گراس کی کٹنگ کرتے ہیں پچھلے دو ویک سے بارش نے ہوئی گراس کال دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ تو پھر بھی ہم لوگ پانی دے دیتے ہیں اور بہت زیادہ ویڈ اگنے کی وجہ سے گراس خراب ہو گئی تھی کل سے ہم لوگ لگے ہوئے تھے دو دن سے مہرکہ سے لگے ہوئے تھے سارا ویڈ نکال ہے ہم لوگوں نے اور ویڈ مطلب وہ جو جنگلی گاس ہوتی ہے پلاؤ وہ جنگلی کوئی پودے ہوگی رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں سارے نکال کے دیکھیں دیکھیں ہمیں یہ اور بہت سارے اس ڈبے میں اور یہ جو ہمارے نیبر ہیں یہ اس کے گھر کے لگے میں ابھی دیکھ سکتے ہیں تو اس سے گراس بہت خراب ہو جاتی ہے اور کل سے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی بہت زیادہ یہ ویڈ نکالے ہیں اب جو ہے یہ دیکھیں یہ سوک ہیں یہ سب کچھ نکال کے پیک دیئے ہیں ابھی بہت زیادہ نکالنے ہیں بہت سارے چیزیں کرنی ہیں میں نے جانشیر کو بتایا کہ پہلے گراس کو بلکل زیرو سے کٹتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا کچھ جو جتنے بھی جہاں سے کٹے ہیں نا گراس ان کے اوپر کچھ وہ کا کہتے ہیں کیا لگاتے ہیں کٹ ہو گیا رہا اس کے اوپر مٹی کی ڈالنے ہیں اس کے اندر پہلے گراس کٹیں گے پھر وہ سارا کام کریں گے ٹھیک ہے جانشیر تو بنے رہیے گا بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جانشیر اس طرف کی جو ہے گراس کی کٹنگ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خلتا سیدھا جو ہے گراس بن گئے دیکھ لیں آپ وہاں سے جو ہے اس ایریا میں بہت ڈاؤن ہے یہ یہاں سے بہت زیادہ ہم لوگوں نے پکاڑے ہیں یہ سب کچھ جو ہے بعد میں سیٹ کریں گے لیکن سب سے پہلے گراس کٹیں گے جانشیر جو ہے بھی وہ سارے چیزیں جو نکالے ہیں ان کو جمع کر کے ڈبے میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد یہاں کی گراس کی کٹنگ ہو گی اور پھر اس کے بعد کام سٹارٹ کر دیں گے کاد وگرہ ڈال کے اس کے اندر پیٹلائزر پیلے ڈال دیا اور یہی دیکھیں یہاں پہ بھی گراس کافی خراب ہو گئی تھی تو یہ آج سبہ سٹ کر دیا اس کے اندر اور ابھی کاد وگرہ ڈالنے ہیں اور بارش نہیں ہو رہی یہ دیکھیں دوب دیکھیں سورج میرے زبان سے بار بار دوپ نکل لیا ہے دوپ ہی کہہ سکتے ہیں اور سورج بھی ہے بہت سٹرونگ ابھی بھی سات بچ کے دس منٹ اب ہوں گے پھر بھی جائے ایسا ہی سات بچ کے پندرہ منٹ پندرہ منٹ شام کے اور دوب دیکھیں اور سورج سورج دیکھیں کتنا سٹرونگ ہے تو چلو آپ یہ اٹھاؤ پھر میں باڈ میں آپ کے مشین لگاتا ہوں یہاں سے دوبے میں ڈال دو کیونکہ وہ دوبہ ہے کچھرے کا وہ پہلے سے بارا ہوا ہے یہ آپ یہاں سے اٹھالو اور وہاں سے اٹھالو میں آپ کو دوبہ دکھاتا ہوں کہ پچھلے دو دن میں ہم نے کتنا جو ہے ویڈ نکالا ہے اور یہ کتنا بارا ہوا ہے یہ دیکھیں اس میں اورکنکس سن دی یہ دیکھیں یہ کتنا بارا ہوا ہے سارے اسی چیزوں سے کچھرے کے دوبے جو ہیں وہ ساپ بھی کرنے ہیں سمر آگیا ہے تو ایوری سمر ساپ کرتے ہیں اس کو تو یہ جانشیر نے ہاں سے اٹھا لیے یہ لاسٹ میں یہ اٹھائیں گے اس کے بعد یہاں پہ لگائیں گے مشین ہاں کتم ہم لگائیں گے مشین اس کے اندر اور پھر دیکھتے ہیں کیا کرنے ہیں جو گاڑی میں کاد رکھے ہوئے تھے وہ گاڑی اورنگزیب لے کے گئے ہیں اور جانشیر نے ابو کو فون کر کے بتایا کہ آپ جو ہے نا اورنگزیب کی گاڑی سے وہ سارے کاد ہیں وہ نکال کے آپ لے کے آجائیں یہاں کی ساری کٹائی ہو گئی ہے اور یہاں کی جانشیر کر رہے ہیں اور اس کے بعد توڑی دیر میں اور دوسرا کامیں سٹارٹ کرتے ہیں مطلب کاد وغیرہ ڈالیں گے پھر اس کے بعد پانی وغیرہ چھڑکیں گے دیکھتے ہیں ایک ہفتے یا ڈیڈ ہفتے یا دو ہفتے کے بعد جو ہے کیا رزل نکلتا ہے ہمارا محنت تو کر رہے ہیں جانشیر کو دیکھیں بچارے کو کتنا محنت کر رہے ہیں اور ایک دوسری بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا بھائی کہ پچھلے بہت بہت زیادہ ٹائم سے میں جب بھی ٹک ٹاک دیکھتا ہوں یا پر ریلز وغیرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ہمارے انڈیاں ہو یا پاکستانی بھائی ہو وہ جب بھی دیکھو وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کینیڈا کیوں آئے ہو کینیڈا کیوں آئے ہو بھائی یہاں پہ آکے پس گئے بھائی بات سمپل یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں پر اپنی مرضی سے آئے ہو نہ کہ کینیڈین گورنمنٹ یہاں کے لوگوں نے آپ لوگوں کو زبردستی یہاں پہ بٹا کے نہیں رکھا آپ کی مرضی ہے جا سکتے ہیں تو پھر ایسا رونا کیوں اگر ہم اپنے پاکستانی انڈیا میں جب رہتے ہیں کام وہاں پہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ تو کوئی نہیں آ رہا ہوتا ساری چیزیں آ کے لا کے دے نہیں رہ ہوتے یہ لو آپ کھا لو یہ ساری چیزیں ہیں فریقہ کوئی کسی جگہ پہ بھی کچھ نہیں ملتا آپ کو کام کرنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی کسی سے پوچھو کہ یہاں پہ آکے مر گئے ڈی موٹیویٹ نہ کرو جو بندہ یہاں پہ آنا چاہ رہا ہے آج ہیں ویلکم بہت اچھی لائف ہے آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے آپ دیکھیں کام تو اور جگہ پہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں کریں پاکستان میں کریں انڈیا میں کریں یورپ میں کسی بھی ملک میں آپ ہیں آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کام کرنے کے بغیر آپ اپنے لائف کو اچھے صحیح سے جی نہیں سکتے تو یہاں پہ یار ایسی چیزیں پہلانا بند کریں آپ لوگوں سے نہیں اور آپ اپنے ملک میں چلے جائیں کوئی بات نہیں جسٹن ٹروڈر نے آپ لوگ یہ نہیں کہا کہ نئی آپ لوگ آگئے ہیں آپ لوگ کو جانا نہیں ہے آپ کی پاسپورٹ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے اب اپنی مرضی سے آئے ہیں اپنی مرضی سے کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسروں کو بتنی کیوں یار آپ لوگ جب بھی کسی کو دیکھو اپنا انسٹاگرام اور ٹک ٹک کو لو تو یہ سب رو رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ میرا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بھائی ایسا کچھ نہیں ہے بہت اچھی لائف ہے ٹھیک ہے ہاں ایک چیز کی کمی ہے جو لوگ جو نا پالچو میں جب وہاں پہ گھر کے سامنے بیٹھتے تھے گلی کوچوں میں جو نا دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ٹائم وہاں پہ ٹائم ہوا کرتا تھا ہمارے پاس بے روزگار لوگ ہوتے تھے اور ایسا سین ہوتا تھا لیکن یہاں پہ آکے آپ کی لائف بدل جاتے ہیں آپ کام کرنا ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں صبح ساڑھے چھے سات بجے پانچ بجے کام کرنے کے لئے جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لائف سیٹ ہے بھائی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں دو دو کام کرتے ہیں پیسے بنا رہے ہوتے ہیں جن کو آنا ہے لیگل طریقے سے آئیں اور فیملی کو لے کے آئیں بھائی کسے رہیں مزا کریں یہ کاد وغیرہ آگئی ہے اور جانشیر ہرن سے کاد لگا رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں کاد وغیرہ جہاں پر ہم لوگوں نے وہ ویٹ نکالے ہیں وہ ساری چکم کے ان سراخوں کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال رہے ہیں میں بھی کام کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں کاد کی ایک بوری یہاں پہ رکھی بھی ہے یہ والی کاد ہے اور یہاں پہ بھی بھی لگانے ہیں بہت زیادہ تو کام چل رہی ہے تو یہ جی یہ کام پورا ہو گئے اور یہ کونے تک ہم نے خاد جو اس میں ڈال دی ہے اور جانشیر یہاں پہ رہے ہیں جانشیر صاحب ایات مجھے دے دے تھکھو تو یہ پورے جو یہاں پہ لے لگا لیئے اور اس طرف بھی لگا لیئے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بہت زیادہ نہیں تھی بیڑ تو تبھی بہت کم نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ پورا جو ہم نے دو بوریاں ختم ہو گئی ہیں شاجن ابھی آ گیا ہے شاجن ابھی آیا ہے کام کے ٹائم پہ نظر نہیں آئے گا اور جانشیر ٹائم کیا ہو رہا ہے ابھی ہم نے ساتھ بجے سٹارٹ کیا تھا اب ٹائم بتا دیں ہمیں ذرا آٹھ بج کے تیس منٹ سورج اب جا کے جو ہے نا اپنے گروب ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اب اس میں پانی کھڑکیں گے موسم اچھا ہو گیا اب اور بڑا پیارا سا موسم ہو گیا ہے اب باری آتی ہے ہمارے بڑے بھائی جانزیپ کی میں نے ہاتھ دو لیے ساپ کر لیے تو نہیں تم نے کیا مطلب اب یہ پورا ذمہ داری تمہارا ہے یہاں پر میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالوں گا اس میں بھی تمہارا بڑا حصہ ہوگا چلو ٹیک ہے میں بھی کروں گا اور یہ نے کہنی پانی چھڑکنے ہیں جانزیپ بھائی اس کے بعد ہماری باری آئی گی انشاءاللہ کر چاہ کے چاہے پیئیں گے کل کام ہے بیٹا کل سے کام ہے تین دن چھتیا کتم ویسے فائنلی میں نے یہ کام کر دیا ہے پانی چڑک دیا ہے ساری گراس کے اوپر اور جو ہے جانشیر نے بھی کام کیا ہے صرف میں نے نہیں کیا آپ جانشیر کو دے گئے چھپ چھپ کے اببو سے چھپ کے گاڑی کی ٹائروں میں پانی چڑک رہا ہے جانشیر کیا کر رہے ہو جانشیر کیا کر رہے ہو مجھے سب نظر آ رہے ہیں اببو بلا رہے ہیں ہاں کی تو آپ دیکھتے ہیں رسلٹ کیا نکلتا ہے کہ یہ ساف ہوگا پھر زیادہ گرین ہوگا پھر سے ویڈ نہیں ہوگے گی کیونکہ ہم نے ایک کیمیکل ٹائپ کی چیز ہے وہ بھی لگائی ہے اس کے اوپر جیسے ویڈ نہ ہوگے تو امید ہے کہ نہیں ہوگے گی میں نے دیکھا ہی ہے دیکھو یہ میں نے پوری دیکھا ہی ہے تمہیں لوگوں کو درشکوں کو ویورڈز کو سارفین کو ارے نہیں کرو جانشیر اب دیکھیں اب دیکھیں جانشیر ابو کی ایلپ کرتے ہوئے پائپ کو جہاں وہاں پہ سٹنڈ پہ اب ریک ہے کل تم نے اکیلے کیا کل تم نے اکیلے کیا ابو پوچھ رہے تھے کہ کل کس نے کیا تھا وہ ٹیکٹس معلوم نہیں تھے جانشیر کو ویسے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو نلکہ بند کر دیا تھا پانی کا پھر اس کو لپیٹا تھا جس کی وجہ سے شکارہ ہو گیا تھا دیکھیں یہ دوبارہ شروع ہو گیا یہ دوبارہ سے شروع ہو گیا پانی گاڑی کی ٹائر کو دھو رہا ہے کام کرنے کے بعد جانشیر کا موڑ ہو رہا تھا کہ چلو سا سائیکلنگ کرتے ہیں تو اب نکل رہے ہیں سائیکلنگ کے لیے میں نے اپنی سائیکل لے لیے اور جانشیر پیچھے سے آرہا ہے یہ دیکھیں ہمارے جانشیر سے یہاں سے جا رہے ہیں یہاں سے جا رہے ہیں سائیکل پہ یہ کون بند کر رہے گا تم یہاں سے بند کر رہے ہیں میں سائیکل پہ ہوں ویڈیو بنا رہا ہوں کیا کہ کروں اس کے مطلب تھا کینیڈا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس لیے کہ وہ ویڈیو میں میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کینیڈا چھوڑ کے جا رہے ہیں کینیڈا چھوڑ کے جاؤ یہ ہے یہ اس طرح سے کہہ رہا ہے میں نے اپنی سائیکل پہ کڑی کر دی ہے اور جانشیر کا ویڈ کر رہا ہوں جانشیر وہاں سے آرہا ہے سسٹر ساتھ ہے اس کے ابھی نو بج رہے ہیں شام کے رات کے مطلب بہت سے لوگ نکلتے ہیں کچھ بچے وہاں پہ کھیل رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ وک کر رہتے ہیں یہ ایڈیا جو ہے بلکل بیک سائٹ پہ ہی ہے اور بس یہ ہی ہے جی بہت بڑیا سکون والی شام کہہ سکتے ہیں سکون ہے دوستو آج کے لئے اتنا ہی جی ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا ایسے میں نے یہ جو نا بیرڈ وغیرہ ٹرم اس لئے کی تھی کیونکہ مجھے جو ہے کینیڈین پاسپورٹ کے لئے تصویریں نکلوانی تھی جس کے وجہ سے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو نا ایک بیرڈ کو تھوڑا سالکا کرلوں اور اس کے بعد جو ہے وہ تو تصویریں کچھوا ہوں تو تصویریں بغیرہ کچھوا کے سب کچھ مکمل ہو گیا جی کچھ ہفتوں میں کینیڈین پاسپورٹ بھی آ جائے گا تو ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ